اسلام علیکم دوستو میں ہوں اقبال خوشید ایر وائی نیوز کی ویب سائٹ کے لیے کیے جانے والے اس خصوصی انٹریو میں خوش آمدید جس میں ہم بات کریں گے ایک احساس تخلیقہ سے ایک ایسے کلمکہ جن کا شمار اردو تاریخ کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے عذیبوں میں ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہیں جناب مستنصر حسین طرر صاحب طرر صاحب شکریہ ہماری وقت نکالنے کے لیے عجر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے اپنے اس طویل کیریئر میں نوول لکھے سفرنامے لکھے ڈرامے لکھے ڈراموں میں کام کیا تو وہ کون سا شعبہ تھا جس میں آپ خود کو تخلیقی طور پر زیادہ مطمئن زیادہ مصرور محسوس کرتے ہیں ایکچلی میں جو بھی کام کر رہا ہوتا ہوں وہ پوری سنجیدگی سے کر رہا ہوتا ہوں اور اس میں انوالو ہوتا ہوں چاہے وہ کمپیرنگ ہو ایکٹنگ ہو سفرنامہ ہو نوول ہو اور اس وقت وہ میرے لئے سب سے اہم ہوتا ہے اس میں میں تخصیص نہیں کرتا کہ اگر میں یہ چیز لکھتا ہوں تو یہ انفیریئر ہے یا سپیریئر ہے فلان چیز سے لیکن آبیسلی جب آپ ایک نوول لکھتے ہیں تو اس کی باغیں آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں مطلب سفرنامہ لکھتے ہوئے تو ظاہر ہے کہ آپ نے کراجی سے لاہور جانا ہے تو آپ راستے میں اس میں گل گل تو نہیں آئے گا وہ اسی راستے پہ آپ نے جانا ہے ایک تیش ردہ ہے لیکن نوول تیش ردہ نہیں ہوتا کم از کم میرے نوول تیش ردہ نہیں ہوتے چنانچہ اس میں جو اختیار ہے چیزوں کو منپلیٹ کرنے کا جس طرح میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو تخلیقکار ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو چھوٹا سا خدا سمجھتے ہیں کیونکہ کریئٹ کر رہا ہے نا اچھا اور جس طرح کئی لوگ خدا سے باغی ہو جاتے ہیں اس طرح جو نوول نگا رہا ہے اس کے نوول کے کئی کردار اس سے باغی ہو جاتے ہیں وہ اپنی راستہ خود بناتے ہیں وہ اپنا راستہ خود بناتے ہیں اور وہاں سے وہ نوول بڑا بنتا ہے کیونکہ اگر آپ تمام جتنے بھی کردار ہیں وہ آپ کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں تو وہ آپ کی ضربان بول رہے ہیں آپ کے آئیڈیاز آئیڈیالوجی ہے اس کو فالو کر رہے ہیں لیکن اگر وہ باغی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اپنے ہی خیالات ہیں وہ ایک بالکل مختلف شکل اختیار کر لیتا ہے چنانچہ نیچولی نوول لکھتے ہوئے جو تمانیت ہوتی ہے کرییشن کی کہ بھئی جس طرح تاج محل جن لوگوں نے بنایا ہوگا انہوں نے کہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تُو نے ہمیں بنایا ہم نے دیکھ کیا بنایا تو وہ ایک سیٹسفیکشن نیچولی نوول میں دیا تھا نوول بھی آپ نے لکھے جس میں پیار کا پہلا شہر بھی تھا جس کے پچھتا ہے ایڈیشن شاید ہو چکے ہیں بہاو بھی ہے جس کا شمار عدو کے بہتری نوولز میں کیا جاتا ہے تو نوول لگاری کا فن اور سفر نامیں لکھنے کا فن اس میں فرق ہے جو میں ارز کر چکا ہوں کہ اس میں ایک تیشدہ ہے اس میں تیشدہ نہیں ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہر گام پہ ہمیں ایک کہانی نظر آتی ہے مجھے نظر نہیں آتی اور اکثر عدیب یہ کہتے ہیں کہ پورا کانسٹ میرے ذہن میں آ گیا چیز کا مجھے کبھی بھی نہیں آیا ہے ایک انڈیکیشن ہوتی ہے ایک محسوسات ہوتی ہیں کوئی فکرہ آتا ہے کوئی سیچویشن ہوتی ہے اور وہ مجھے انٹریگ کرتی ہے جسر یہ بتائی گا کہ جو شہرت ہوتی ہے بڑی سہر انگیز ہوتی ہے آپ ڈراموں میں تھے پورا پاکستان آپ کو دیکھتا تھا کیا یہ مشکل فیصلہ نہیں تھا کہ ڈرامے چھوڑ کے خود کو کلی طور پر لکھنے کے لیے وقف کر دیا ایک خاص مدد تک یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چلا میں اور اس کے بعد جب میں نے ٹیلیوین اپنی مرضی سے چھوڑا اس کے بعد میں فل وقتی یعنی وہ کل وقتی لکھنے کی طرف آ گیا شہرت کے بارے میں مجھے یاد آتی ہے ایک دفعہ مارننگ ٹرانسمنیشن چل رہی تھی اور وہ جو ہے سروے ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے بڑا فیمس سروے ہوتا ہے گیلپ میں تو گیلپ میں دو سال کنزیکٹیوڈی آئے موسٹ پاپولر پرسن ان پاکستان صحیح اب یہ شہرت کی انتہا ہو سکتی تو میں کسی محفر میں گیا تو وہاں پہ اور بھی لکھنے والے تھے لیکن بہت سے لوگ میری طرف آئے اور جب میں فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ممتاز مصفی مجھے گھور رہے مجھے بلا کے کہنے لگے کہ یہ شہرت تمہیں کھا جائے گی تم میں ایسے جرا سیم ہے کہ تمہیں ایک بڑے رائٹر بن سکتے صحیح لیکن تم نہیں بن پاؤ گی نہیں بن پاؤ گی کیونکہ یہ شہرت ہے یہ کھا جاتا تو میں نے کہا کہ مفتی صاحب میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ میں نے اس شہرت کو کبھی سنجید کیسے نہیں لیا میں اس کو انجوائے کرتا ہوں لیکن یہ ایک تیمپریلی فینومنہ ہے اور میڈیا میری مجبوری ہے کیونکہ میں نے گھر کا خرچ چلایا ہے کہنے کہ نہیں جب تک میڈیا نہیں چھوڑو کہ میں تم سے بولوں گا نہیں کافی عرصہ انہیں مجھ سے گفتگو نہیں کی فائنلی مجھے انہوں نے ایک خط لکھا کچھ سال بعد میں اس کے مندرجات پورے نہیں یہاں پہ نیریٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن انہوں نے مجھ سے معذرت کی تھی کہ تم نے مجھے غلط ثابت کیا ہے اور شہرت واقعی تم پر اثر انداز نہیں ہوئی آپ ہی کے مانند ایک اور شخص کی ٹیلویجن کی تھی جس کی کئی جہتے تھی انہوں نے خود ریڈیو کیا ڈراما کیا ڈراما لکھا افثانے لکھے اشواق احمد صاحب تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیوں سے ملاقاتیں بھی رہیں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ نوول لکھتے تو وہ اپنے فن سے انصاف کر سکتے تھے میں انہیں ٹیلیوین کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈراما نکار دیں اور جو سبجیکٹس انہوں نے چھیڑے وہ اور اب بھی کوئی لوگ اس کی طرف ہاتھ نہیں یہ تو ہو گئے ٹیلیوین اب جو ہے لٹریچر لٹریچر کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ایک سالیڈ ثبوت مانتے ہیں اور ثبوت انہوں نے کم چھوڑے کیونکہ ریڈیو میں بہت انٹرسٹیٹ تھے ظاہرہ ایک تلقین شاہ ایک کلاسک تھا اس کے بعد زاویہ کے جو مختلف پروگرینس ہیں تو انہوں نے بڑے گہرے نقوش چھوڑے لیکن میری یہ خواہش تھی کہ وہ نوول لکھتے ہیں عبداللہ حسین و انتظار حسین کچھ عام سے پہلے وہ رخصت ہوا انہوں نے زیادہ توجہ دی کتابوں پر افثانے پر فکشن پر نوول پر تو آپ یہاں موجود ہیں ہم آپ کی بھی رائے جانا چاہیں گے کوئی بھی نارمل عدیب جو ہے وہ بڑا عدیب نہیں من سکتا کوئی ایک کہیں نہ کہیں کوئی نہ کئی مسئلہ ہوتا ہے دیکھیں نہ وہ بنیادی طور پر اس لیے ہے کہ جو لیڈر ہے وہ آپ سے جو توقع کرتا ہے لٹریچر کی وہ ایک اب نارمل اوٹ اف دا آرڈنری سیچویشن یا کریکٹر کی توقع کرتا ہے وہ تب ہی تخلیق کیے جا سکتے ہیں جب اس قسم کی زندگی آپ بیرارہ قسم کی زندگی گزاریں عبداللہ کے پاس وہ تمام تر تجربے تھے کم لکھا انہوں نے کیونکہ عرصہ دراز وہ باہر رہے لیکن جتنا بھی اچھا لکھا جتنا بھی لکھا وہ بالکل مختلف لکھا انتظار صاحب اور میں ہم دونوں کے محور مختلف ہماری ثقافت ہماری زبان ہمارا ایٹیچوڈ لائف کے لیے وہ عدب برائے عدب کے لیے قائل تھے ہم عدب برائے زندگی کے شاید تھوڑے بہت قائل تھے ان کا جو سورس تھا وہ سارا گنگا جمیر اور مت جو تھی لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا اس کے گہرے امپیکٹ ہیں ان کے بغیر عدب کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی اور میرا ان کا جو تھا واسطہ تھوڑا بہت وہ پرندوں کے حوالے سے تھا اور کیونکہ وہ بھی پرندوں میں دلچسپی رکھتے تھے اور مجھ سے بقاعدہ مثلا میں ایک چھوٹی چی بات کرتا ہوں کہ باغ جناب میں جاتا تھا سیر میرے گھٹی میں شامل ہے اور جو میری ایک علت ہے تو وہاں پہ ایک بڑا گھنہ درخت تھا تو پاس سے وہاں پہ ایک روز میں ایکسرسائیز کر رہا تھا تو تو اوپر کوئی پرندہ تھا پوشیدہ تھا مجھے پتہ نہیں کیا تھا اس نے بولنا شروع کر دیا اور میں نے اپنا یہ میرا انداز ہے میں کرتا ہوں میں نے اس کی نگل اتارنی شروع کر دی اب اس نے جواب دینے شروع کر دیا تو میں روزانہ وہاں سے جاتا اور وہاں پہ کھڑا ہوتا جب وہ بولتا تو میں اس کے ساتھ تو مجھے یاد ہے کہ ایک دو صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ تار صاحب آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پیچے درست کے لئے تو میں نے کہا یہاں پرندوں سے باتیں تو اس کے بعد انہوں نے ذرا کوئی اتناب کرنا شروع کر دیا کیونکہ وہ سامنے دیتے تھے کہ ان کا لیکن جب میں نے اندازر کو بتایا تو وہاں پہ جناب ہے ہم پھر جا کے ہم اسی درست کے نیچے کھڑے ہوئے اور وہ سارا سلسلہ ہوا تو جو تھی نیچر کے ساتھ جو لگاؤ تھا پرندوں کے ساتھ یا مناظر کے ساتھ وہ ہم دونوں میں کامل اچھا روحی بانو کا بھی کچھ سے پہلے انتقال ہوا اور آپ نے کولم بھی لکھا ان کے بارے میں ان کے ساتھ آپ نے بطور ادھکار بھی کام کیا جتنے بھی لوگ گئے ہیں ان میں میرا خیال ہے کہ روحی واحد وہ شخصیت ہے کہ واقعی اس کا خلاف پورا اس لیے نہیں ہوگا کہ اس جیسے اور بھی آئیں گی خوبصورت آئیں گی اچھی اداکار آئیں گی لیکن ان کے حسن میں جو حزن ہے اور ان کی اداکاری میں جو سوگواری ہے اور ان سب میں اس کا جو نفسیاتی پاگرپنہ ہے اور بے ساختگی ہے وہ کسی اور میں نہیں ہوگی الطا فاطمہ صوفی اور درویش قسم کی خاتمی تھی مجھے معلوم ہے کہ بہت مرتبہ اکیڈمی اف لیٹرز نے اپروچ کیا انہوں نے کہا جی مجھے نہیں چاہیے اچھا منع کرتے ہیں حانکہ ان کے وہ تھے مسائل مالی مسائل بھی تھے ان کا آپ یہ کریں کہ مجھے کوئی ترجمہ کا کام دے دیں یعنی انہوں نے یہ گوارہ نہیں کیا مالی معاونت کریں بجائے اس کے کام دے دیا جائے ایک طرف لیتی تھی نہ اپنی پروجیکشن کرتی تھی میرے ساتھ ان کا ایک خاص تعلق تھا مطبع کہ پچاس سال پہلے اب میری ایک فیسنیشن یہ بھی تھی کہ ان کے معموم جو تھے رفیق حسین وہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کی عدب میں کسی نے جانوروں کے بارے میں اتنا اچھا نہیں لکھا جتنا رفیق حسین نے لکھا مجھے اب تک یاد ہے میں نے پتہ نہیں کونسا ان کا ایک افسانہ پڑا اس میں کوئی ایک فکرہ تھا جو مجھے یاد نہیں تو میں نے وہ تین چار مرتبہ اس لیے پڑھا میں نے کہا کہ یہ جو سیچوئیشن الطاف نے ایک فکرے میں لکھی ہے اگر مجھے کہا جاتا تو میں کونسکم ایک صفحہ لکھتا یہ اس کا ٹیلنگ اللہ تعالی نے آپ کو عالمگی شہرت دی کئی ایوارڈز ملے لیکن جو محبت آپ کے حصے میں آئی اصل ایوارڈ وہی تھا تو لکھتے ہوئے اس محبت اس شہرت کا دباؤ آپ پر محسوس آپ کرتے ہیں نہیں اس وقت میں بالکل معورہ ہوتا ہوں مجھے یہ پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ یہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں اس کو مطبع بقائے دوام حاصل ہوگی یا لوگوں بھی پسندیدگی حاصل ہوگی میں اتنا اس میں انوالو ہوتا ہوں وہ میں اپنے لیے لکھ رہا ہوتا ہوں ہاں یہ ہے کہ میں یہ دھیان لگتا ہوں کہ ریڈر جو ہے اس کو میں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا جو زبان میں لکھنا مثلا میرے دین میں اگر صراط مستقیم آئے تو میں نہیں لکھوں گا میں سیدھا راستہ لکھ دوں اسی دناظر میں ایک سوال اور میرے ذہن میں ہے تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اردو عدب کمزور ہے لیکن دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسی خطے کی کہانیاں بیان کرنے والے اسی ملک کے باسی جو انگلیزی میں لکھ رہے ہیں انہیں آدمی اعدادات ملنے لیکن وہ ترجمہ کا جو شعبہ ہے نا وہ بہت کمزور یہ نہیں ہے کہ اردو عدب کمزور ہے اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہی نہیں وہ پہنچا ہی نہیں ہے میں نے جو کچھ مثلا ایرانی کہانیاں پڑھی ہیں سادق اضائد کی یا جو بھی یا مذہب کے کچھ ناول پڑھیں ترکی والے ہمارے چند ایک ناول جو ہے وہ ان سے کم تر نہیں ہیں لیکن ان کی ٹرانسلیشن نہیں ہوئی اب آگے ہم دوسرا انگلیزی کا تو یہ اچھی بات ہے کہ لوگ انگلیزی میں لکھ رہے ہیں اس کے لیے میرا خیال ہے کہ میری انگلیزی بہت اچھی ہے شاید میں بھی انگلیزی میں لکھتا لیکن یاد رہے کہ انٹرنیشنل لیول پر جب کوئی ترتیب پاتی ہے فریش تدیبوں کی تو اس میں پاکستانی اور انڈیا ندیب نہیں آتے جو انگلیزی میں لکھتے ہیں بڑا اچھا لکھنے والے ہیں حنیف ہیں ندیم اسلم ہیں ایچ ایم نکوی ہیں کاملا شمسی ہے اور لیکن ایک بات ہے ان میں سے بیشتر وہی سبجیکٹ اور کردار دور آ رہے ہیں جو ہم کبکہ لکھ چکے ہیں بہاو کا جس کر آیا بہاو کے بارے میں بی بی سی نے اپنے ریویو میں اس کا موازنہ مارکیس کے تنہائی کے سو سال سے کیا تھا اور ذہن جدید کا ایک سروے بھی تھا جس میں عدو کے دس پہترین ناولز میں اسے شمار کیا گیا تو آج آپ جب پلٹ کے دیکھتے ہیں اپنی بے شمار کتابوں کو تو بہاو کو آپ کہاں کھڑا دیکھتے ہیں دیکھیں بہاو جیسے ناول میں خود بھی نہیں لکھ سکتا وہ جو ذہنی قفیت جو پانچ ہزار سال پہلے جانا اور ایک خاص لینگویج میں کلام کرنا وہ اب میں دوبارہ وہاں پہ واپس نہیں جا سکتا ایک تو یہ ہے جب بھی کوئی میرا ناول چھپتا ہے اور اگر ٹھیک اچھا ہوتا ہے تو کراچی میں خاص طور پہ اس کا کمپیرزن کریا جاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمپیرزن نہیں ہوتا ہر شخص جو ہے وہ اپنی جگہ پہ وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی نے کہا کہ کیا آپ آگ کا دریہا جیسا ناول لکھ سکتے ہیں میں نے کہا نہیں وہ تو اینی کا لیکن اینی جو ہے وہ بہاو بھی نہیں لکھ سکتے وہ پتہ ہی نہیں کیا کیا کریئٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کے اوپر تقیہ کرتے ہیں دنیا کے کسی اور ملک میں اس طرح نہیں ہوتا ایک طویرہ سے بعد ایک غزار شب کے بعد منطق تیر آپ کا ناول آیا جو فریدودین اتار کی جو کلاسک ہے اس سے متاثر ہے آپ نے انہیں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہا اتار جو ہیں میرے مرشد ہیں رائٹنگ کے حوالے سے پچھلے پچاس سال سے میں ان کے پرندوں کے عشق میں مقتلا ہوں تو ان کی ایک تازہ ٹرانسلیشن آئی کیونکہ وہاں پہ ٹرانسلیشن ہوتی چلی جاتی مطلب رومی بھی اب اگر پاپولر ہوئے ہیں تو پہلے سے ٹرانسلیٹڈ ہیں لیکن اب ایک امریکن نے ان کا تازہ جب ترجمہ کیا ہے تو اس میں جو جان ہے اس کی وجہ سے رومی جو ہیں وہ اس وقت ان کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے مسٹک آل دو وہ پہلے بھی تھے لیکن وہ تراجم کی وجہ سے زیادہ چاہ چاہ اسی طرح منتقل تیر کا بھی ترجمہ مختلف ادوار میں ہوا اور اب لیٹس جو ہوا ہے وہ بہت امپریسیل اس کو میں نے پڑھا جب میں نے پڑھا تو میرے ذہن میں یہ ہی آیا کہ کیا میں جس طرح مطلب کے پرانی داستانوں کو بار بار لکھتے ہیں ہیرانجا کو متضد لوگوں نے لکھا مرزا صحابہ کو متضد ہر ایک نے اپنے حساب سے لکھا تو یہ بھی تو ایک کلاس ایک ہے اس کی بھی تو پیروی کرنی چاہیے اس میں کچھ حرج نہیں اگرچہ امد فریض الدین اتار کے قدموں پر چلنا ہے اپنے تلووں کو جلانے کے مترادف ہے لیکن بہاؤ کے بعد اگر میں نے کسی ناول کو لکھتے ہوئے چیلنجنگ محسوس کیا اور ایک خاص سطح پہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کچھ چیزیں مترتی بھی ہیں تو وہ منتقل تیر جدید کہ جب انسان خل کرتا ہے ترجمہ تو اس کو وہ یا ایڈٹ کرتا جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا جھک ماری تبدیل کرتا جائے گا یا اس کو چینج کرتا جاتا ہے جس سے اس کی حیت تبدیل ہوتا ہے ہمیشہ میرا خیال ہے کہ مثلا عبداللہ نے بھی کیا قرط اللہ نے بھی کیا وہ آپ پڑھی نہیں سکتے وہ اس میں کوئی ریڈیبلیٹی ہے ہی نہیں ابھی سمرو نے کیا میرا یہ غدال شب پہ جزمہ ہوئی ہے اس کی سیل بھی ہوئی ہے اس میں ریڈیبلیٹی بھی ہے کیونکہ ایک اور شخص نے کیا تو بہاو کا بھی ہو چکا ہے پروفیسر سفیر آوان نے کیا ہے راک کا بھی ہو چکا ہے یہ ابھی شائع نہیں ہوئی ہے میرے پاس دنیا کے بہت بڑے بڑے شہروں میں مستقل طور پر قیام کرنے کی نہایت حسین اور مالی طور پر بہت لیوکریٹیو چانسز تھے لیکن میں نے لاہور کے لیے سب کو چھوڑا کراچی دراصل ایک اکنومک حب ہے اور اس میں کاروبار کی اپرچونٹیز بہت ہیں اور لوگ ڈھل چکے ہیں اس میں ہمارے اور کراچی کے مزاج میں بہت فرق ہے آئیے شور جو کہ اگر انتظار حسین کراچی آتے تو اتنے بڑے عدیب نہ ہوتے لاہور نے ان کو بنایا لاہور کا اپنا ایک اٹیچیوڈ ہے ایسا تو کراچی کا اپنا ایک مزاج ہے چیزوں کا بلکہ پچھلی مرتبہ میں نے آکس روڈ فیسٹیبل میں کہا تھا کہ بھئی یہ جزیرہ ہے ایک یہ کٹ آف ہوا ہوا ہے باقی لوگوں سے کون سی ایسی جگہ ہے جہاں بار بار آپ کے جانے کی خواہش ہو یا آج بھی دوبارہ جانے کی خواہش ہے مدینہ مناورہ ایک آپ کا روحانی تعلق بھی ہے میرا بہت زیادہ ہے مطلب ہے کہ میرا ایک ناول میں نے لکھا ہوا ہے اس کا نام ہے کسوا کسوار تین ساڑھے تین سو سو پہ کا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اپنا سوانے جو ہے اس کے اوپر ہے وہ میں ابھی نہیں چھپوا رہا ہے میری ایک یہ بھی عرض ہو ہے کہ میں مدینہ مناورہ میں جاؤں اور وہاں گو فلیٹ لے کے ایک نارمل زندگی بسر کروں دو تین میں ایک نارملود زبان اس کی اپنی لیمیٹیشنز آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی عمر کیا ہے جب آپ فارسی کی عربی کی عمر دیکھتے ہیں یا انگریزی کی عمر دیکھتے ہیں یا رشن وغیرہ وغیرہ تو دو جو ناول ہیں میراد الاروس اور جو ہے عمراء جان وہ ناول کے مایار پر پورے اترتے ہی نہیں ہیں اگلا چیلنج کیا ہے کوئی پلیننگ نہیں ہے سچ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ بھی نہ لکھوں کیونکہ اب مجھ میں سکت کم ہوتی جا رہی اور لکھنے کے لیے بھی تھوڑی بہت سکت اچھی صحت چاہیے اگر میں کالم میری روزکار ہے ذریعہ معاش ہے اس کو میں عذب نہیں شمار کرتا لیکن میرا خیال ہے کافی لکھ لیا ہے کوئی نئی چیز ذہن میں اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا میرا کوئی پلین نہیں ابھی کوئی پلین نہیں طور صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات ہمارے لیے نکالے دوستو یہ تھا آج کا انٹرویو خصوصی انٹرویو جو ایئر وائی نیوز کی ویب سائٹ کیلئے کیا گیا مستقبل میں پھر کسی انٹرویو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ موسیقا موسیقا